بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایوریج ایکسلیریشن پر بات کرنے والے ہیں ایکسلیریشن پر ہم آلڈرڈی بات کر چکے ہیں ہم نے ایک ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے اس سے ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں اس لیکچر میں اور اس میں ہم ایوریج ایکسلیریشن کی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے ایوریج ویڈیو اسٹی کی بات کی تھی بلکل اسی انداز سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایوریج ایکسلیریشن کی بھی ڈیفینیشن وہی ہے اب ایکسلیریشن ہم آلڈرڈی پڑ چکے ہیں ایکسلیریشن ہم نے جو ہے وہ کیا پڑا ہوا ہے ایکسلیریشن کی ڈیفینیشن ہے ریٹ آف چینج آف ویڈیو اسٹی یعنی کہ ویڈیو اسٹی میں جتنا چینج آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم acceleration کہہ رہے ہوتے ہیں rate of change of velocity اور ہم نے اس کو پڑا ہوا ہے کہ a vector is equal to delta v upon delta t یعنی کہ change in velocity divided by delta t یہ ہم نے definition پڑی ہوئی acceleration کی تو اب ہم average acceleration کی بات کرتے ہیں average acceleration ہم کیسے find out کریں گے average acceleration represented by this symbol اس طرح کے symbol سے represent کیا جاتا ہے average acceleration is the net net mean total total velocity v divided by the total time t یعنی کہ اگر ہم total velocity v کو جتنی بھی ہماری جو ہے وہ velocity رہی ہے اپنی جرنی کے درمیان میں total velocity اور پھر total time کے کتنا time جو ہے وہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنے میں لگا ہے وہ total time اگر آپ total velocity کو total time پر divide کر دیں گے تو ہمارے پاس basically جو ہے وہ average average acceleration کی value آجے گی تو total change in velocity divided by total time اور mathematically average acceleration is equal to v divided by time یعنی کہ total velocity کو total time کی اوپر divide کریں گے تو ہمارے پاس average acceleration جو ہے وہ آجے گی یعنی کہ average acceleration سے basically مراد کیا ہے basically مراد یہ ہے کہ ہم acceleration کے equal parts بنا دیں گے acceleration کے equal parts بنا دیتے ہیں کہ اور وہاں سے ہمیں information مل رہی ہوتی ہے کیا information ملتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے اتنا acceleration cover کیا یعنی کہ ہم اتنا acceleration cover کر چکے تھے اور اس سے زیادہ تو possible نہیں ہے بلکہ اس سے کم کبھی کبھی رہتا ہے یعنی کہ ہم اپنی جو acceleration ہے اس کی ایک equal value calculate کر لیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو equal time پر divide کر دیتے ہیں تو اس کی equal value آجے گی اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ maximum اتنی value جو ہے وہ ہم attain کر چکے تھے لیکن during the journey ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ ہی ہماری maximum value تھی بلکہ کبھی ہماری value جو ہے وہ کم بھی تھی اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ average acceleration find out کرتے ہیں اور average acceleration سے ہمارے پاس ایک آپ سمجھ لیں کہ mean value آجاتی ہے کہ جس سے ہمیں concept ہو جاتا ہے ہمیں idea ہو جاتا ہے کہ ہم نے maximum کتنا acceleration جو ہے وہ attain کیا ہوا تھا تو students یہ average acceleration ہے ہمارے پاس اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کریں share کریں comment کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور ہمارے چینل کو بھی subscribe کریں اللہ حافظ